نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیت کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org naisubeh.org اسلام علیکم نئی صبح رہنمائی پروگرام میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں حافظ وسیم احمد محترم والدین آج ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے نابینہ بچے کو کس طرح سے ویب براؤزنگ سکھا سکتے ہیں محترم والدین ویب براؤزنگ کے لیے سب سے پہلے ہم کوئی براؤزر چوز کریں گے فار اگزیمپل اگر آپ کے پاس گوگل کروم ہے تو آپ گوگل کروم کو اپن کروائیں گے اگر آپ کے پاس فائر فاکس ہے انٹرنٹ ایکسپرولر ہے یا پھر مایکروسوفٹ ایج ہے جو آپ ویب براؤزر یوز کرتے ہیں اس ویب براؤزر پہ آئیں گے گوگل کروم پہ انٹر کریں گے محترم والدین ویب براؤزر اوپن کرنے کے بعد چونکہ اگر ہم ایک ایک چیز ڈاؤن ایرو یا پھر ٹیپ سے موف کر کے چیک کریں گے تو ہمیں ایک لنک سے دوسرے لنک میں جانے کے لیے بہت زیادہ وقت ترکار ہوگا اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کون کون سی ایکسس کی اور کمانڈز بتا سکتے ہیں جس کو وہ اپنے ڈیلی روٹین میں استعمال کر کے ویب براؤزنگ کو تیز سے تیز سرین کٹ سکتے ہیں اپنا مطوبہ ویب براؤزر اوپن کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ایڈریس بار پر آئیں گے تاکہ ہم نے جو بھی ویب سائٹ یا کوئی لنک اوپن کرنا ہے تو اس پر ہم آ سکیں تو ایڈریس بار میں آنے کے لیے دو کمانڈز ہیں پہلی کنٹرول ایل اور دوسری آلٹ ڈی تو یہاں پہ ہم آلٹ ڈی پریس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایڈریس بار اوپن ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر کوئی بھی ویب سائٹ یا پھر کوئی پیج سرچ کر سکتے ہیں تو میں یہاں نئی صبح کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیتا ہوں نئی صبح یاد رکھئے گا مہترم والدین اپنے نابینا بچے کو اس بات کا ضرور بتائیے گا کہ وہ جب بھی کوئی ویب سائٹ یا کوئی پیج سرچ کریں تو یہاں پر اس کی سپیلنگ کریکٹ ٹائپ کریں ورنہ آپ کی ویب سائٹ یا پھر پیج اوپن نہیں ہوگا اور ایرر آ جائے گا یہ ہمارے پاس نئی سوبہ کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اسی طرح سے کسی بھی ویب سائٹ کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ یہی ایکسس کیز اور کمانڈ کا استعمال کر کے اپنی براوزنگ کو تیز کر سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ ہم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سرچ کی تلاس ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں ایڈٹ فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے دہاں پہ ہم اپنی مطلوبہ شئے یعنی کہ اپنے مطلوبہ سوفٹر یا کوئی فائل یا کوئی ڈاکیمنٹ آپ سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ ٹائپ کر سکیں ایڈٹ فیلڈ کے لیے جو ایکسس کی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ای ای فور ایڈڈ ورکس جیسے ہی میں نے ای پریس کیا تو کرسر ڈائریکلی ایڈٹ فیلڈ پر آ گیا ہے ہمیشہ جب بھی ایکسس کی کا استعمال کریں گے تو سرچ پہ آنے کے بعد ٹائپ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اسپیس ضرور پریس کریں گے تاکہ ایڈٹ فیلڈ اوپن ہو جائے اپنی مطلوبہ چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہم سرچ کریں گے میں یہاں پر کوئی سوفٹر یا پھر کوئی فائل سرچ کر لیتا ہوں تو میں یہاں پر این وی ڈی اے سرچ کر لیتا ہوں این وی ڈی اے ٹائپ کرنے کے بعد میں اس پہ انٹر پریس کروں گا یہ میرے پاس ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے مہترم والدین اب یہاں پر ہم کچھ اور کمانڈز دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ویب ٹیج پر لنکز ہیڈنگ، گرائفک، ایڈٹ فیلڈ، کاما باکس، چیک باکس اور ٹیبلز اس کے علاوہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم کام کرتے ہیں جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ لنک اور ہیڈنگ ہوتا ہے تو آپ اپنے نابینہ بچے کو یہاں پر بتائیں گے کہ وہ لنک ٹو لنک موف کرنے کے لیے کمانڈ اپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس لسٹ بن چکی ہے اب ہمارا سکرین ریڈر لنک ٹو لنک موف کرے گا اور ہمیں صرف اور صرف وہ ٹیکس بتائے گا جس میں کے لنک ہے ڈاؤن اے رو کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے انسٹ اے سیون کرنے کے بارد ڈاؤن اے رو سے موف کیا اور سکرین ریڈر مجھے لنک ٹو لنک موف کر کے بتا رہا ہے اسی طریقے سے اگر مجھے اس لسٹ کو کلیر کرنا ہے تو میں اس کے پریس کر دوں گا اسی طریقے سے جیسے ہم نے لنک ٹو لنک موف کیا ہے ہم اپنے نابینہ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ بھی موف کر سکتا ہے ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ موف کرنے کے لیے ہم پریس کریں گے ایچ ایچ فور ہیڈنگ تو یہ آپ نے دیکھا جیسے ہی میں نے ایچ پریس کیا تو میرے پاس ہیڈنگ سانا شروع ہو گئی ہیں ہیڈنگ لیول ون، ٹو، ٹری، فور اسی طریقے سے اگر مجھے پریویس ہیڈنگ پہ جانا ہو تو اس کے لیے میں پریس کروں گا شیفٹ ایچ تو یہ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس جب ہیڈنگ ختم ہوئی تو اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ نو پریویس ہیڈنگ اسی طریقے سے جب ہم نیکسٹ ہیڈنگ پہ جا رہے ہوں گے تو ہمارے پاس اگر نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی تو وہ اس پر موف کرے گا ادھر وائز وہ بتا دے گا کہ نو نیکسٹ ہیڈنگ اسی طریقے سے ہم جب ایک لنک کو سرچ کر لیتے ہیں یا ایک لنک کو چیک کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس پیج پہ آنے کے بعد ہم اس لنک پہ دیکھتے ہیں تو اس لنک پر وزیڈٹ لکھا ہوا آتا ہے تو وزیڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی اس لنک کو وزیڈ کر چکے ہیں تو اگر ہم اپنے پیج پہ وزیڈڈ لنک کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ایکسس کی یوز کریں گے وی وی فور وزیڈ آپ نے دیکھا جیسے ہی میں نے وی پریس کیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ اس پیج پہ کون سا لنک ایسا ہے جو میں وزیڈ کر چکا ہوں اسی طریقے سے جب میں نے دوبارہ وی پریس کیا تو اس نے مجھے بول دیا نو نیکس وزیڈ لنک اسی طریقے سے اگر میں شیفٹ کے ساتھ بھی پریس کرتا ہوں تو جیسے اس نے مجھے شیفٹ ایس پریس کرنے سے پریویس ہیڈنگ کا بتایا تھا اسی طریقے سے وہ مجھے پریویس وزیڈ لنک کا بتائے گا لانڈمارک نوک tendencies لانڈمارک list لانڈمارک list with 9 items Home visited link Knice above graphic visited link Knice above No previous visited link جو آپ نے دیکھا جب میں شیفٹ وی کرتا گیا تو اس نے مجھے مجھے previous مجھے rid VIP لنک کا بتا گیا اورضر میرے وزیڈ لنک ختم ہو گئے تو اس نے مجھے بتایا No Previous Visited Link اسی طریقے سے اگر ہم نے کومو بکس علاج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پریس کریں گے C No Next Combo Box No Next Combo Box یعنی کہ میرے پاس اس پیج پہ کوئی کومو بکس نہیں ہے اگر کومو بکس ہوتا تو وہ مجھے Direct Combo Box پہ لے جاتا اسی طریقے سے Previous Combo Box پہ جانا ہو تو ہم Shift کے ساتھ پریس کریں گے اگر ہم نے Check Boxes چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پریس کریں گے X Previous کے لئے Shift کے ساتھ ہم X کریں گے اور اگر ہم نے Table تلاش کرنا ہے اس پیج پہ تو ہم پریس کریں گے T Previous کے لئے Shift T No Previous Table اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی چیز Download پر لگائی ہے اور ہم اس کی remaining پرسنٹیج چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پریس کریں گے Ctrl J Untitled Google Chrome Document Busy Planned Downloads Document Search Downloads Edit Planned تو یہ ہمارے پاس Download bar open ہو گئی ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کون کون سے Software's, Files, Videos, Audios یا کوئی بھی آپ اپنی چیز download کر چکے ہیں اس کو آپ یہاں سے search کرنا چاہتے ہیں تو direct search کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی file download پر لگائی ہے اور اس کی percentage check کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ press کریں گے tab more actions menu button sub menu اور tab کرنے کے بعد آپ down arrow سے move کرتے ہوئے آئیں گے table with nine rows and four columns clickable تو یہاں پر table start ہوگا table پر جب آپ down arrow کریں گے row one column one link zoom and solar dot x column two link https column three link show in folder تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اس نے مجھے نام بتایا software کا اس کے بعد اس نے مجھے link بتایا کہ آپ کہاں سے download کر رہے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس آگیا show in folder یعنی کہ میرے پاس یہ file download ہو چکی ہے اگر میرے پاس یہ file download نہ ہوتی اور ابھی downloading چل رہی ہوتی تو یہاں پر مجھے percentage اور remaining minutes بتا دیتا محترم والدین یہ تھی کچھ access keys اور commands جس کے through آپ کا نابینا بچہ تیز ترین انداز میں web browsing کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے podcast میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلومات مواد نئی صبح کی جانت سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے